بارس نیوز فرمایا مساجد کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پاکستان جو ایک صرف ایک ملک ہی نہیں ہے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مساجد کی بندش جو ہے وہ اقل سے ماورا ہے مساجد کی بندش یہ بالکل غیر شرعی طریقہ تھا اب ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے علماء کی بات کو سراتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے ان کے موقف کو مانا اور مساجد کی بندش کو کھولنے کا اعلان کیا ہے جہاں تک مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ مساجد اللہ کے ذکر کرنے کا سب سے بڑا مرکز ہے مناجات اور دعاؤں کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ مساجد ہے اب جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سوچئے ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو رحمت کے دروازے کھولنے کی گارنٹی تو خود آپ کی شریعت دے رہی ہے زبان رسالت دے رہی ہے پھر اس میں یہ خطرہ اور یہ وہم کرنا کہ مساجد میں جانے سے جو ہے یہ کرونا کی بیماری پھیل سکتی ہے میں سمجھتا ہوں مساجد میں جانے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا جہاں تک مساجد کے بندش کا تعلق ہے تو اس سے جو دوسری صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ کہ جب مساجد میں نمازی نہیں آئے تو مساجد کی جو انتظامیہ ہے ان کے لیے پریشان کن بات یہ ہوئی کہ جو مساجد کا عملہ ہے امام ہے موزن ہے خادم ہے اور دیگر عملہ ہے خاکروب ہوتا ہے ان کی تنخواہوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا حکومت نے اس طرف تو توجہ ہی نہیں کی سب کا احساس ہے مگر نہیں ہے تو اس مذہبی طبقے کا محروم طبقے کا احساس نہیں ہے حالانکہ ان کی تنخواہیں آپ دیکھیں تو جو ہمارے لینڈلاڈ لوگ ہیں ہمارے عمراء ہیں وہ اپنے کچن کا خرچہ بھی نہیں چلا سکتے جس میں جو ٹوٹل تنخواہ امام موزن وغیرہ کی ہے تو اب امام موزن کی تنخواہ دینے کے لیے انتدامیہ کو جو پریشانی کا سامنا پکرنا پڑا وہ یہ کہ جمعے کے چندے انہی سے ان کی تنخواہوں کا بندوبست ہوتا ہے تو لہذا مساجد کی بندشت کو کھولنا یہ بڑی خوش آئین بات ہے جہاں تک آخر میں یہ بات میں ارد کر دوں مختصرا کہ جناب انور مقصود صاحب جو ہے وہ بہت لائق اعترامے ہم ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں اور میں انہیں بڑا معقول آدمی سمجھتا تھا بڑا مذہبی اور سمجھدار پڑا لکھا آدمی سمجھتا تھا مگر انہوں نے بھی یہ بیان دے کر کہ جب علماء کے چندوں کا موقع آیا علماء کی آمدنی کا موقع آیا تو انہوں نے مساجد کو کھولنے کا اعلان کر دیا لاکڈاون میں مساجد کھولنے کا اعلان کیا یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے پہلے دن سے علماء مساجد کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد بند کرنا یہ اسلامی معاشرے کو ناقابل قبول ہے جو کوئی ایسا بیان دیتا ہے تو اس کے ذہن کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذہن کس معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے اور مساجد کو آشاد اور آباد رکھے بلکہ مساجد کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِنَّ الْبَلَا